Hello everyone, welcome back to the channel اور کیسے ہو آپ سبھی امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آج دن کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے کیا دن ہے کیونکہ میرے vlogز آپ کو کافی لیٹ مل رہے ہیں اور اس وجہ سے مجھے ڈیٹ بگر ایسے کچھ یاد بھی نہیں ہے تو ہے تو یہ کچھ دن پہلے کہی لیکن وہ یہ ڈیٹ اور ڈے مجھے یاد نہیں ہے کون سا تھا لیکن مارننگ کا ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم پہ میں بریک فاسٹ بنانے یہ تیاری کر رہی ہوں ابھی بریک فاسٹ میں قدو بنا رہی ہوں تو قدو آدھا میں نے بنایا تھا سامبھر اور اڈلی بنایا تھا ایک دن میں نے تو اس میں یوز کر لیا تھا اور آدھا یہ کافی دنوں سے بچ جاوا تھا تو میں نے کہا چلو آج قدو اور روٹی بنا دیتے ہیں مطلب جن کو پرانٹھا کھانا ہے بچوں کو ان کو پرانٹھا دے دوں گی میں تو بس یہ جو قدو ہیں ان کو میں اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے ساف کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کہ آپ کے ولوگز کیوں نہیں آئے اتنے دن میرے ولوگز نہیں بھی تو دس دن بعد آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر رہا کہ آپ کے ولوگ اتنا لیٹ کیوں آئے ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے آپ کے ولوگ کا تو میں آپ کو سچی پت بتاؤں تو میں آپ کو ضرور سے بتاتی کہ اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ناراض ہوں اور یہ چیز میں آپ کو حق سے بولوں گی ایسا نہیں کیونکہ میں کبھی بھی آپ لوگ کو میں نے اپنا سبسکرائبر نہیں سمجھا ہے ہمیشہ میں نے آپ کو اپنی فیملی کی طرح ہی سمجھا ہے کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز میں نے شیئر کری ہے چاہے سکھ ہو چاہے ہم کس بھی توڑی بات پرابلم میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے لیکن اس بار میں تھوڑا سا آپ لوگ سے ناراض ہوں میرے ولوگ دس دن نہیں آئے اور مجھے پتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرے چینل پر آیا ہو اور میرا چیک نہ کر رہا ہو ولوگ لیکن مجھے زیادہ اچھا تب لگتا اگر آپ لوگ ایک کومنٹ مجھے کر دیتے کہ پوجہ آپ کہاں ہو آپ کے ولوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر میں تین دن میکسیمم چار دن میرے ولوگ کبھی کبھی نہیں آ پاتے بچوں کے اگزامز کی وجہ سے لیکن ابھی میرے دس دن ولوگ نہیں آئے ہیں تو میں ویسے تو بہت ہی بیزی تھی لیکن پھر بھی منمک ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پوچھ لے کہ اتنے دن ولوگ کیوں نہیں آئے ہیں یا جن سے ہم ریگولر اٹیچ رہتے ہیں وہ ہمیں پوچھ لے کی کیا بات ہے تو اچھا لگتا ہے اور لیکن مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ میں آپ لوگ کو اتنا مطلب مانتی ہوں اپنا ہی فیملی کی طرح اور آپ لوگ آئے ہوں گے ضرور سے آئے ہوں گے میرے ایک بار اس میں ولوگ چینل پر ضرور آئے ہوں گے لیکن کسی نے مجھے کومنٹ کر کے نہیں پوچھا پوچھا آپ کہاں ہو دا اس دن سے تو یہ چیز مجھے تھوڑا سا فیل ہوئی تو اس چیز کے لئے میں فرنکلی سپیکنگ کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا نراز ہوئی کہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا تو میں آپ کو ضرور سے بتاتی کیوں میں نے یہ ولوگ نہیں بنائے اور اب میں سوچٹیوں کی بتا کے کچھ شاید فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی کیونکہ ابھی جو ہے وہ چیز مطلب ہم لوگ اس سے اوبر چکے ہیں وہ ہی ہوتا ہے نا کچھ پرابلم آ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں تو اچھا لگتا ہے تو اس لئے ہم لوگ تھوڑا سا ٹینشن میں بھی تھے تھوڑا پرابلم میں بھی تھے تو اس وجہ سے ولوگس نہیں آ پائے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر پرابلم آ رہی ہے اور وہ پرابلم چلے بھی جائے تو وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے تو اس وجہ سے کچھ دن ہم لوگ کافی پریشان تھے اس وجہ سے ولوگس نہیں آئے تھے اور میں آپ کو ریزن ضرور بتاتی ہے اگر آپ میرے سے پہلے پوچھتے بتانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہے بھگوان کی کرپا سے اس ٹائم پر آپ پوچھتے تو ضرور آپ کو بولتی ہے آپ لوگ ضرور اپنا پریئر وشیز اپنا بلیسنگ ضرور سے دیجئے تو خیر کوئی بہت نہیں اور یہ پورا ولوگ میں اپ وائز اوور ہی کروں گی کیونکہ اس ٹائم پر آپ مجھے تھوڑا سا من میں تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے پوچھانی آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا گئی لیکن میرے کو ہوا کیونکہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنا فیملی کی طرح ہی سمجھا ہے تو یہ سارا وائز اوور میں جائے کہ میں نے کوئی بھی بات نہیں کریا یہی میرا تھوڑا سا نرازگی کا ریزن ہے آپ لوگوں سے تو بس بلوگ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں قدو کی سبجی بنا دی ہے بچوں کو میں نے بریک فاسٹ دے دیا ہے بریک فاسٹ نہیں دیا ہے بریک فاسٹ ابھی بناوں گی بس سبجی بن چکی ہے اور نیوز پیپر اور آشی اور کی کوپیز بہت ساری تھی نا وہ سارا جو لینے آتے ہیں نا بھائیہ لوگ ان کو دے دیا ہے تو وہ ممی نے سارے آج اکبار وغیرہ سارے جھو تھے وہ بیچ دیئے ہیں بہت بھیڑ وغیرہ بھیڑ مینز کی بہت گھچ پیسہ ہو گیا تھا وہاں پہ تو سارا نیوز پیپر ہٹا دیا ہے وہاں سے اور اس کے بعد یہاں پر اب میں جو ڈسٹنگ ہے وہ کر رہی ہوں جھاڑو پچا ہمارا ہو چکا ہے بس ڈسٹنگ کرنے کے بعد میں پرانٹھے بناؤں گی بچوں کے لئے اور ہم لوگ روٹی کھائیں گے قدو کی سبجی کے ساتھ بس ڈسٹنگ کرنے کے بعد تو کلیننگ میں نے کر دی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا بیٹ جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہوں اور بہت زیادہ میرا کمرہ بہت زیادہ سے پیلا ہوا تھا کافی دن سے جو ریگولر چیزیں ہوتی تھی یا ایک دو دن میں ڈیلے بھی کر دیتی تھی وہ تو کافی دنیں ڈیلے ہوگی تو اس وجہ سے کمرہ بہت زیادہ میسی ہے اس ٹائم پہ میرا بس میں آپ کو دکھا نہیں رہی ہوں سیدھا سیدھا بس یہاں پہ بیٹ بگرہ جو ہے وہ ٹھیک سے کر رہی ہوں میں اور ابھی مجھے جو ہیں بچوں کے اپنے جو کپڑے ہیں نا ونٹرز کے وہ بھی رکھنے ہیں فائنلی آپ مجھے ویسے دیکھ رہوں گے ابھی وولن کی کرتی میں ایک تو میں نے اپنے گرمیوں کی کپڑے ابھی تک نکالے نہیں ہیں بیٹ میں سے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہمارے در صبح اور شام کو ٹھنڈا ہے اور مجھے ویسے بھی اگدم سے مطلب ٹھنڈا ہی لگتا ہے تو نہانے کے بعد آونا تو ٹھنڈا لگتا ہے تو لگتا ہے بولن کی چلو کورتی بہن لیتے ہیں تو میں اس وجہ سے میں نے ابھی اپنے کپڑے رکھیں نہیں ہے لیکن اس کے نیکس ڈے میں نے آشی اور سیا کہ سارے کپڑے جو بولن کے تھے وہ رکھ دیئے ہیں ایک دو جیکٹس اور ان کے سکول کا جو ہڈی ہے وہ میں نے رہنے دیا ہے کیونکہ صبح وہ سکول جاتے ہیں بہت ٹھنڈا رہتا ہے بہت زیادہ تو بچوں کو ٹھنڈ لگ دائے گی پھر وہی فیور وگرہ کا ڈر رہتا ہے مجھے تو اس لیے میں نے ان کی ہڈی رہنے دیئے ہیں باقی سارے کپڑے ان کے پیک کر دیئے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے کپڑے جو ہیں وہ پیک کر کے بیٹ میں رکھوں گی کیونکہ اتنا زیادہ میرا کپڑے اس ٹائم پر پھیلے ہوئے ہیں اچھے مہینے بعد کپڑوں کا کام بہت زیادہ سے ہوتا ہے اور سردردی والا کام ہوتا ہے تو بیڈ وگرہ ٹھیک کر دیا ہے میں نے ڈریسنگ ٹیبل تھوڑا تم ایسی تھا اس کو بھی ٹھیک کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں آ رہی ہوں بریکپسٹ بنانے کے لئے تو یہاں پہ بن رہا ہے پرانٹھے آشی اور سی اکلے اور آج نہ شاید کچھ چھٹی والا دن ہی ہے اس وجہ سے دونوں گھر میں ہی ہیں میں ایکشلی ان کی تین دن کی ایک ساتھ چھٹی پڑی تھی تو سیٹردے سنڈے اور اس سے ایک دن پہلے شاید گوڈ فرائیڈے تھا تو اس کی چھٹی پڑی تھی تو شاید ان تینوں میں سے ایک دن یہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں پرانٹھے بنا رہی ہوں آشی اور سی اکلے باقی سب کے لئے میں نے روٹی بنائی تھی کیونکہ روز روز پرانٹھے نہیں کھا جاتے اور ویسے بھی پرانٹھے ہم لوگ کم ہی کھاتے ہیں اگر بھروا پرانٹھے ہیں تو تو پرانٹھے بنیں گے یا پھر کبھی کبھی میں روٹی ٹائپ کی بنا دیتی ہوں بھری بھی اس میں ہلکا سا گھی لگا کے ہی کھا لیتی ہوں صدا پرانٹھے ویگر ہوا ایڈی ہی کرتے ہیں تو بس سب سے پہلے بچوں کو دے دوں گی ناشتہ اس کے بعد بڑوں کو دے دوں گی ناشتہ تو یہاں پہ پیس گر میں اگر ہم پرانٹھے بن رہے ہیں کردو کی سبج کے ساتھ تو یا تو پوڑی یا پھر پرانٹھے ان دونوں کا کمبینیشن اچھا لگتا ہے تو اس لئے پرانٹھے بنا رہی ہوں پوڑی نہیں بنا رہی ہوں میں تو بریک فاسٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ابھی کافی دیر ہوگے میں نہ کر بھی آگ چکی ہوں اور میں نے بھی بریک فاسٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ پانی پی رہی ہوں اپنا گرمی ہونے لگی ہے گیارہ بجے کے بعد پھر گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے دھوپ بہت تیز ہے باہر اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ پردے وگرہ سب لگا دیئے تھے تو باہر کی نا وہ روشنی جیسے آتی ہے تو لائٹنگ سی پڑتی ہے فون پہ جو کہ اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک گلاس پانی پیا تھا ابھی سردیوں میں پانی اتنا کم ہو گیا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں نہیں تو میں پانی کافی زیادہ پیتی ہوں لیکن سردیوں میں پانی پیا نہیں گیا بلکل بھی یاد ہی نہیں رہتا تھا اور کچھ تھنگی ہے وجہ سے پانی اتنا پیا ہی نہیں گیا لیکن اب گرمی آگئے ہیں تو پیاس خود سے لگتی ہے تو پانی بھی بہت زیادہ سے پینا شروع جاتا ہے تو یہ اچھی بات رہتی ہے گرمیوں میں تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا آشیو اور سیا کے کپڑے جو ہیں میں نے نکال دیئے ہیں سمرز کے فائنلی تو یہاں پر وہ لوگ اتنے ہیپی ہو گئے تھے آپ کو کیا بتاؤں اور یہ سیا کی سکرٹ ہے جب وہ بہت چھوٹی تھی یہ میری بڑی سسٹر نے سیا کو برڈے پہ دیا تھا اتنی کیوٹ ہے نا یہ سکرٹ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی اوپر کا ٹاپ بھی تھا وہ تو پہن پہن کے خراب ہو گیا تھا لیکن سکرٹ بہت پریٹی ہے تو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے نیتیا کے لیے اور بہت ساری جو ڈریسز ہیں چھوٹی چھوٹی ہوگی ہیں جو میرا من نہیں کرتا ہے کسی کو دینے کا وہ میں نے نیتیا کے لیے رکھا ہے باقی تو بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو میں آپ کو بتاتی بھی رہتی ہوں میں دے دیتی ہوں جن کو ضرورت ہوتی ہے بس لیکن کچھ کچھ دل کے بہت قریب ہوتا ہے کپڑے جو پیارے پیارے سے من کرتا ہے ہم کسی کو نہ دیں وہ میں پھر جیسے نیتیا ہے اس کو دے دیتی ہوں کیونکہ یہ سب سے چھوٹی پھر نیتیا ہی ہے تو میں اس کے لیے رکھتی ہوں میرے کو حمد ہوتا ہے ہوتا ہے من کی مطلب میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے دیں وہ بڑی پیاری سی لگے گی تو اور بھی ہیں سیاہ کی بہت پیاری پیاری سی ڈریسنز وہ میں نے رکھی ہوئی ہے جو میں کسی کو نہیں دیتی ہوں تو بس یہاں پر آشی اور سیاہ کی کپڑے الگ الگ فولڈ کر کے بس میں نے فولڈ کر کے ہی رکھے تھے ابھی انہوں نے جب دیکھا یہ کپڑے تو یہاں پہ انہوں نے سارے کے سارے کپڑے فیلا دیتے ہیں اس وجہ سے کچھ کچھ کپڑے فولڈ ہیں اور کچھ بلکل انفولڈ ہو چکے ہیں تو بس یہاں پہ سارے کپڑے فولڈ کر کے المیرہ میں سیٹ کرے آپ کو میں نے وہ دکھایا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے خود دیکھ دیکھ کے اتنا عجیب سا لگ رہا تھا وہ تو میں نے کہا پھر آپ لوگ کو بھی اتنا میں جھمیلہ کہاں دکھاؤں تو بس سارے کے سارے میں نے پیک کر کے رکھ دیئے تھے تو فائنیلی بچوں کپڑے تو باہر آ چکے ہیں لیکن اب مجھے اپنے کپڑے بیڈ سے باہر نکالنے ہیں اور ونٹرز کے کپڑے بیڈ میں ڈالنے ہیں اور ابھی کیا ہو گیا ایوننگ کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پر کلفی والے انکل ہیں وہ روز آتے ہیں اور یہ آشیورتی ہے روز کلفی کھاتے ہیں تو آج ممی اور میں نے بھی کلفی کھائی ہم نے ٹونٹی روپیز والی کھائی ہے آشیورتی ہے ٹین ٹین روپیز والی کھاتے ہیں روز کھاتے ہیں لیکن وہ پہلے سے ویڈ کر کے رکھتے ہیں اور ٹین ٹین روپیز اپنے لے کے رکھتے ہیں کہ ہم کھائیں گے تو یہاں پر آج ممی اور میں بھی کلفی کھا رہے ہیں Thank you یہاں پر ممی جائے لون میں پانے ڈال رہی ہیں کیونکہ ہری ہو جائے گی تھوڑا دھوپ بہت تیز ہے آج کل اس لئے اور ساتھ میں کلفی کے مجھے بھی لے رہے ہیں آشیور کلفی لے رہے ہیں ماں پر یہاں پر ممی لون میں بیٹھ کے گوگی پھر کھڑے کھڑے ہاں کھڑے کھڑے پیر مدد ہو جاتا ہے نا میں آپ کو بھی خاتے ہمارے گلاب بہت سندر ہو رہے ہیں یہ والے یہ والے یہ والے یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ والے یہ ویسے بیل میں لگتا ہے ہم نے گملے میں لگا رہے ہیں اور یہ بھنڈی والے پول ہو رہے ہیں یہ والے تو ویسے ممی بیٹھ کے آنھائے گی آنھائے گی آنھائے گی آنھائے گی آئے در نہیں نہیں کرو اسے چلو نہیں نہیں کرو بھاگی بھاگی آہ ٹھاہا ٹھاہا موسیقی اور یہاں پہ آج میں نے جو ملائی کلیٹ کر کے رکھی تھی کافی دنوں سے اس کا میں نے مکھن بنا دیا تھا اور اس کا میں اب گھی بنا رہی ہوں تو یہ کافی دن کا ہے لیکن یہ بلکل بھی کڑوا نہیں ہوا ہے بہت دن بھی نہیں ہے لیکن ہے کافی دن کا پندرہ بیس دن کا تو ہوگا لیکن یہ بلکل بھی کڑوا نہیں تھا جو اس کا ایکسٹرا ملک رہتا ہے وہ بلکل بھی کڑوا نہیں تھا تو پھر میں نے اس کا پنیر بنا دیا تھا پنیر منس کے دیکھو وہ بلکل پنیر والا ٹیسٹو نہیں دیتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہیلڈی ہوتا ہے ہے کیونکہ وہ بھی ملک میں سے ہی نکلا ہوتا ہے اس لیے تو یہاں پر جو ہے گھی بن رہا ہے اپنا آرام سے اور اس بارنا گھی میں وہ جو ویسٹیج نکلتا ہے نا ماوا جیسا وہ کافی نکلا ہے پتہ نہیں کیوں جبکہ میں نے بہت اچھے سے اس کو مکھن نکالا ہے پھر بھی شاید پتہ نہیں کیوں نکلا ہے اور ایک سائیڈ یہاں پر جو ہے ممی سبجی بنا رہی ہیں کس چیچ کے سبجی بنا رہی ہیں مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے لیکن کچھ بنا رہی ہیں آلو تو ممی نے کٹ کر رہے ہیں تو شاید اس کے ساتھ کچھ مکس کر کے ممی بنا رہی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی نا یہ ملائی ایسے بہت آج جو اس کا ویسٹیج ہے کافی نکلا اور یہ کافی زیادہ سے مطلب چپا کری تھی کڑائی میں پتہ نہیں کیوں ہاں تو یہ آلو کی سبجی بن رہی ہے ہاں میر کو دھیان نہیں ہارتا کیا بن رہا ہے آلو شاید میں نے بوائل کرنے رکھے تھے تو آلو کی سبجی بنا رہے ہیں آج ہاں تو یہ فائنلی بن چکی ہے اس میں ہرا دھنیا میں ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر ہماری آلو کی سبجی جو ہے تیار ہوگی ہے تو ہمارا ڈینر جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ابھی رات کے نائن تھرٹی اور ٹین او کلاک ہو رہا ہوگا اور یہاں پر آشی اور آشی اور سیا کی کافیز میں میں کور لگا رہی ہوں آپ لوگ سوچ رہوں گے اتنا لیٹ کیوں تو سیا کی تو میں نے پوری کافیز میں لگا ہی دیا تھا لیکن آشی کی کافیز کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے کافیز منگاری جیسا جیسا اس کے سکول نے بتا رہی ہیں ٹیچرز ویسی وہ لے لیے کیونکہ ان کا پیجز کا اور کافی کچھ رہتا ہے ان کا جھمیلہ باجی بھولوں گی یا کیا کچھ رہتا ہے ان کا ایسا کور ہونا چاہیے اس کلر کا ہونا چاہیے اس وجہ سے میں نے اس بار اس کا لیا ہی نہیں میں نے کہا جب سر بتائیں گے میم بتائیں گی تب ہی لینا تو ابھی فائنلی اسے پتا چل گیا کون کون سے کور لگیں گے تو میں وہ ہی کر رہی ہوں یہاں پر اور ایک طرف ممی جو ہیں شوز جو ہیں وہ پالش کر رہی ہیں رات کو ممی کرتی ہے ان کی شوز میں پالش تو مورننگ میں یہ پہن کے وہ ہی جاتے ہیں تو بس ایسی ممی اور میرا چلتا رہتا ہے تھوڑا سا میرے کو بہت زیادہ ہیلپ سا ہو جاتا ہے کہ ممی یہ کر دیتی ہے تو مرننگ میں نہیں کرنا پڑتا ہے پالش وغیرہ نا تو بس یہاں پر یہ اپنے ڈوریمون والی جو نیم چیٹ نیم چیٹی بولتا ہے کہ اس کو یہ اپنی پسند سے لے کر آیا تھے تو اپنی مرجی سے ہی وہ لگا رہے ہیں تو بس ڈینر ہمارا ہو چکا ہے بس اب سونے کے تیاری ہوگی بس اس کو یہ والا کر دیتے ہیں کام پورا پھر سونے کے تیاری ہوگی اور میں آپ کو ایک چیز اور بول دوں کی میں نے جو سٹارٹنگ میں بلوگ میں بولا آپ لوگ اس کو زیادہ مائنڈ مت کرنا وہ میری تھوڑی سی نراز کی تھی آپ لوگوں کے اور ہوتا ہے جس کو ہم پیار کرتے ہیں اسے نراز کی بھی ظاہر دی بات ہے ہلکا فلکا کری سکتے ہیں تو وہ میرے من کی بات تھی اس نے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری تو جو کی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ہوتا ہے اگر ہم کوئی ہمیں جانتا ہے یا ہماری ریلیٹیوز ہی ہیں اگر ہمیں نہ پوچھیں تو برا لگتا ہے خیر ایسا میں یہ اگزامپل دے رہی ہوں ایسا ہے نہیں کچھ ہماری ریلیٹیوز ہے سارے بہت اچھے ہیں میں ایک اگزامپل دے رہی ہوں کہ ہوتا ہے برا لگتا ہے ویسی آپ بھی میری فیملی کی طرح ہو تو میرے کو آپ لوگوں سے تھوڑی تھوڑی امید تو ہوگی نا اس وجہ سے بہلے